بڑی تقریریں آپ نے بھی سنی ہم نے بھی کی اور علماء بھی کرتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں اللہ سب کو جزا دے لیکن کیا آج کی اس اجتماع میں آپ یہ عظم کر سکتے ہیں کہ جو سنے اس پہ عمل کریں گے جو چیز سمجھ میں آگئی کہ یہ درست ہے یہ بالکل سچی بات ہے تو پھر ہم عمل سے کتاہی کیوں کریں میاں اتنا سن لیں نا جتنا عمل کر لیں وہ ہمارے بزرگے کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک سادہ سادہاتی آدمی تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں تو وہ واس کریں گے تو آپ میرے ساتھ سننے کے لئے جائیں تو وہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تو مولانا نے واس کیا کہ حضور نے فرمای کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ قبر کا عمومی طور پر عذاب اسی سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ طریقہ بھی یہ بتایا کہ نرم جگہ پہ پیشاب کیا اگر اس وقت یہ واشو مستا گئے تو ہوتے نہیں تھے تو نہیں تو تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیا کرو جہاں کہیں سخت جگہ ہو اور آپ کو حاجت ہو تو وہاں تھوڑی سی ریت ڈال لی تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو تو یہ اس پہ انہیں سارا زور دیا اور گفتگوی سنوان سے تھی مجلس ختم ہوئی واپس آئے تو بات بھی ان کی سمجھ میں آئی یار ان سے عذاب قبر ہوگا اور یہ مولانا تو نہیں کہہ رہے یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے تو انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ ریت رکھنا شروع کرو دو چار کلو ریت اپنے ساتھ رکھتے تو آٹھ دن کے بعد وہ پھر آگئے تو کہنے لگے کہ وہ حضرت مولانا پھر آ رہے ہیں کوئی تو آئے ان کا خطاب سننے چلنا وہ کہنے لگے میں ابھی چار پانچ کلو بھرزن اٹھا سکتا ہوں آدھی ہو جاؤں گا تو دوسرا خطبہ سننوں گا لیکن ہم تو روز وہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کو یہاں سننا شام کو وہاں دوپہر پھر نمبر بھی لگاتے ہیں تقریروں کے فلاں والوے نے زیادہ اچھی کی اس طرح بہت زیادہ اچھی کی وہ جج بنے ہوتے ہیں اور نمبر لگا رہے ہوتے ہیں کانوں کے چسکوں کے لئے حضور کے فرمان نہ سونا روحوں کے قرار کے لئے حضور کے فرمان سو حضور کے دین کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہ بناو کہ ٹھیک ہے وہاں بڑا چسک آتا ہے فلاں بڑا ضرور دیتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ ہم نے زندگی اسی طرح گزارنے جس طرح ہم گزار رہے ہیں ایسا نہ کرو اپنا نقصان کرو گے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے روز روز نہیں ملتی آج گزر گئی تو کل یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا یہ عظم کرو جو سنو اور اگر آپ کو یقین ہو کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ تو آج کی اس مجلس میں اگر ہم صرف اسی بات کو تہہ کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے ٹینشن ختم ہو جائے گی اندر کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گی روحوں کو قرار آنا شروع ہو جائے گا باطن کو اجال نصیب ہو جائیں گے تو یہ میرے حضور کا کردار ہے کہ میرے حضور صادق بھی تھے میرے حضور امین بھی تھے حضور کا یہ عصوہ حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ حضور کا یہ عمل اور حضور کا خوبصورت رویہ میں اور آپ اپنی روحوں میں اتارنے کی کوشش کریں اس کا طریقہ کیا ہوگا آج ہی سونے سے قبل پانچ سے سات منٹ کے لیے ویسے بھی سونے کے وقت بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو پانچ منٹ کے لیے سوچیں آج سارے دن میں میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا اور آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اتنے جھوٹ میری زبان سے نکل گئے تو یہ تو بہت نقصان ہو گیا چلو کل کا دن انشاءاللہ احتیاط سے گزاروں گا تو کل سونے سے قبل پھر دوبارہ شام کو اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج تو ان نے جھوٹ نہیں بولا اور اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں پھر اگلا دن چوتھے دن پانچ میں دن چھٹے دن آپ جب سوئیں گے تو آج سارا دن اللہ کا شکر ہے مزا سے بھی جھوٹ نہیں بولا پھر دو نفل ضرور پڑھنا دو نوافل شکرانے کی ادا کرنا مالک شکر ہے میری زبان جھوٹ کی ناپاکی سے دور رہی اور میری زبان پہ آج سچ ہی جاری ہوا اور پھر جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ روز کرتے رہیں چند دن کے بعد آپ دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا آب و دانہ بند نہیں کرتا سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنے اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض اللہ راضی نہیں ہے اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے دیکھئے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی ہے لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے تو پانچ گانہ نماز شیار زندگی بنا لیجئے نماز کزانہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا جس صف میں حامان کھڑا ہوگا قارون کھڑا ہوگا شداد کھڑا ہوگا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنانے خدا کھڑے ہوں آج کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کی حضور سجدہ کرو ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا جو نہیں پڑتا وہ بھی کرنا چاہے گا لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکے لے جا رہے ہوں گے انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سالا کا کم فی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تمہیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا یا چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے طرحانے پڑھ رہے ہوتے ہیں درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں پرندے وہ بھی اللہ کی تقدیس کے طرحانے پڑھ رہے ہوتے ہیں حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں اور اشرف المخلوقات خراتے لے رہا ہو اس سے بڑی بدنصیب بھی کیا ہو سکتا ہے آئیے پانچ گانا نماز شیار زندگی بنا لے اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم مسمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور اگر آپ پانچ گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو لیکن یہ عظم کر کے جائیے اپنے گھروں میں اپنے عزہ و اقربہ اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاقید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے بندہ بندگی سے سجتا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں چوپائے حالت رکوع میں ہیں میندگ تشہد میں ہیں اور حشرات الارض سجدے میں ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا اور رکوع بھی رکھے گئے اور سجدے بھی رکھے گئے اور قادر بھی رکھے گئے اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریس ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کے اوپر کریں گے خوش نصیب تو وہ ہیں جو پانچ گانہ نماز ادا کرنے کے بعد تحجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے سجدوں سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے انسان کے اشرف آزا اس کے سر میں ہیں بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سونگنے قوت ناک سر میں چکنے قوت زبان سر میں سننے کی قوت کان سر میں سوچنے قوت دماغ سر میں اور سر مالک کے در پہ ناک بھی رگڑ رہا ہے پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور زبان سے کہا کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں تیرے سے بالا کوئی نہیں انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجار